11 ستمبر کے بعد امریکہ اور اس کی اتحادیوں کے افغانستان پر حملے کی حمایت سے جنرل پرویز مشرب کی حکومت کو بین الاقوامی سہارا تو مل گیا تاہم امریکہ کی فرنٹ لینڈ شٹیٹ بننے سے پاکستان کو سخت جانی وماری نقصان اٹھانا پڑا جس کا ازالہ کئی دہائیوں تک ممکن نہیں افغانستان میں امریکی حملوں میں تیزی کے ساتھ ہی القائدہ سمیت دیگر دیشتگرد تنظیموں نے پاکستان کے قبائل علاقوں میں ڈیرے ڈال دیئے طالبان نے نصب قبائل علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا بلکہ ملک کے دیگر حصوں میں حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنے لگے جس کے بعد سیکیورٹی فورسز کو حرکت میں آنا پڑا دیشتگردی کے باعث قبائلی ازلا سے چار لاکھ سے زائد خاندان بے گر ہو گئے ایوڈی ایم اے کے ساتھ جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق اب تک کوئی چار لاکھ سے زائد خاندان یہ بے گر ہوئے اس دوران ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں اس بے گر لوگوں کی یہ جو نگہداشت ہے اور وہ جب بے گر ہوئے تو اس پہ کم از کم ہماری 48 عرب روپے کا خرچہ ہوا ہے حکومت پاکستان کا پاکستان کو دیشتگردی کے خلاف جنگ میں تقریباً دو سو ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا جبکہ جاری نقصان اس کے علاوہ ہے جس میں کئی معصوم جانے دیشتگردی کے بینڈ چڑھ چکی ہے دیشتگردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی پورسز نے کئی اپریشن کیے جس دوران ہلکارو اور عوام سمیت اسی ہزار جانے لک میں اجل بن چکی ہے کوئی دو سو بلین کی بھی بات کرتا ہے لیکن کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ایک سو بلین کا ہمارا نقصان ہو چکا ہے اس میں تمام وہ پھل شامل ہیں جو حکومت نے یہ مشکل علاقےوں کو بنایا تھے وہ تباہ ہو گئے سکول کالیجز وہ تباہ ہو گئے کچھ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے مسجدیں تباہ ہو گئی تو یہ تمام انفرسٹرکچر کو جتنا نقصان پہنچا اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تقریباً سو بلین کے قریب ہے جو پاکستان کا نقصان ہوا ہے اس کے اندر اور کوئی اسی ہزار کے قریب جو ہے ہمارے لوگ اس میں بہت سیویلین اور فوجی ملا کر شہید ہوئے اس کے اندر دفاعی تجزیہ نگارو کے مطابق اگر 11 ستمبر کو ملک میں جمہوری حکومت ہوتی تو پاکستان کی موجودہ صورتحال قدر مختلف ہوتی امریکی حمایتی بننے سے پاکستان کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اس کا زالہ ممکن نہیں مستقبل میں ایسے نقصان سے بچنے کے لیے داخلی و خارجی پاریسی پہ نظر سانی کرنا ہوگی کیمرمن فروغ زفر کے ساتھ سیب شیرانی جی این این پشاور